یہ فریجر میں ہم نے ہوا بھری تھی ڈیڑھ سو پریشر یہ دیکھیں ہم نے ڈیڑھ سو پریشر ہوا بھری تھی تو ہمیں یہ لیکیج ایسے نہیں مل رہا تھا پہلے ہم نے فریج میں پوری گیز ہوا بھری تین سو ساڑھے تین سو پریشر کر دیا تھا جو کتنا نہیں بھرنا چاہیے پھر بھی ہمیں لیکیج نہیں ملا لیکیج ہمیں تب ملا جب ہم نے فریجر کو فریج سے نکال لیا باہر پھر ہم نے ڈیڑھ سو پریسر ہوا بھری اس میں ہم نے پانی میں بعد میں فریجر کو ڈالا دیکھئے تین جگہ سے لیکج ہے اس میں ایک دو ٹیکنیشن اس کو بنانے آئے دو تین بار گیز ڈالی اور یہ کامیاب نہیں ہوا تو ٹیکنیشن بھائیوں سے یہی ہم میرا کہنا ہے کہ آپ ایک بار گیز بھریں اگر دوبارہ لیکج ہو جاتی تو پورے سسٹم کو آپ چک کریں اگر گھر پہ اس کے کسٹمر کے نہیں بنا سکتے ہیں تو اپنی دکان کے اٹھا کے لائے وہاں پہ اس کو پورے سسٹم کو فائنڈ کریں کہاں سے لیکج ہے پھر آپ گیز کو ڈالیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ٹیکنیشن بھائیوں کی اس میں بدنامی ہوتی ہے ایک کی نہیں سبھی کی ہوتی ہے وہ ایک ایمیج بن جاتی ہے کہ ٹیکنیشن صحیح سے ورک نہیں کرتے ہیں اور فراود ہوتے ہیں یعنی دھوکہ لڑی کرتے ہیں یہ ہمارا کنڈینسر ہے ہم نے کنڈینسر بھی اس کا چینج کر دیا سیفٹی کے پرپس سے کیونکہ کچھ سالوں کے بعد میں انٹرنل یعنی کنڈینسر بھی لیک ہو جاتا تو ہم نے اس کنڈینسر کو چینج کر دیا فریزر ہم نے یہ اندر سے نکالا تھا دیکھئے یہ ہے فریزر یہاں پہ فریزر لگا ہوتا ہم نے نکال لیا تھا اور یہ ہوتا ہے ڈرین ہوز کبھی کبھی ایسا اکثر ڈبل ڈور فریز میں ہوتا ہے اوپر کولنگ ہوتی نیچے نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں چیک کیا کرنا ڈرین ڈرین کا ہول جو ہے وہ چوک تو نہیں ہے اگر چوک نہیں ہے تب آپ دوسرے پارٹس کو چیک کریں اگر ہول چوک ہے آپ اس کو ساف کر دیے فری چالو کر دیے آپ کی اوکے ہو جائے گی نیچے بھی کولنگ آنے لگے گی اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور رہیں تاکہ ہم آل بھی اچھی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں تینک یو